کوڈ ورڈز کیا ہے اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ان پارمیشن دیں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کے ہر مقصد میں کام آئیں گے آپ نے جو بھی چیز خوپیاں رکھنا ہے آپ اس کو خوپیاں رکھ سکتے ہیں اور آپ کا اگر کوئی پارٹنر ہے کوئی ساتھی ہے اس کو اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اور اس کو پتا چلے گا اور ترڈ پارٹی کو پتا نہیں چلے گا جس طرح کوڈ ورڈز ہم جو قیمتیں ہوتے ہیں جو پرائسز ہوتے ہیں اس کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن جو ہمارا خرید ہوتا ہے ہم صرف اسی خرید کے لئے استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس کا صرف ہمیں علم ہو باقی کسی ترڈ پارٹی کو پتا نہ چلے کہ یہ کیا ہے اور اگر یہ پرائس ہے تو یہ کتنا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا تو اس کا وجہ یہ ہے کہ پرس کرے اگر ہمارے پاس جو گارمنٹس کا کام ہے اگر کوئی چیز ایسا رہ جاتا ہے جو پانچے مئن سال تک وہ نہ بکا تو پھر اس کا ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم کو کتنے کاملہ ہے تو اس لیے ہم اس کا جو ہمارا خرید ہے وہ کوڈ ورڈز میں وہاں پہ درج کرتے ہیں کسی سیڈ پر تو پھر جب بھی ہم چاہیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا ہم معلوم کر سکیں گے کہ یہ ہم نے کتنے کا خریدہ تھا تو اس لیے اس کو بیچنا ہمارے لئے آسان ہوتا ہے اور اس میں مارجن رکھنا بھی ہمارے لئے آسان ہوتا ہے کیونکہ اس بارے میں نہ گاک کو علم ہوتا ہے نہ کسی تل پارٹی کو جس طرح ہم ایک دو تین کو ہم کنورٹ کرتے ہیں اے بی سی میں اور نو تک نو ہنسے آگئے اور زیرو کے ساتھ دس ہنسے ہوئے تو ان دس ہنسوں کی بجائے ہم اے بی سی میں جو ہے نا یہ دس جو جے تک جو حروب ہے اے بی سی ڈی ای ایپ جی ایچ آئی جے یہ دس حروب ہم لے چکے ہیں اور ایک کو ہم نے اے کا درجہ دیا ہے دو کو ہم نے بی کا درجہ دیا ہے سی کو ہم نے تین کا درجہ دیا ہے اسی طرح ہم دس ہنسے ان حروب سے لے چکے ہیں اور جو زیرو کو ہم نے جو درجہ دیا ہے وہ جے ہے تو ہم جو خرید جو پرائس ہم لکھتے ہیں جس چیز پر پرس کرے اگر ہم چار ہزار لکھتے ہیں تو ڈی ٹریپل جے جب ہم یہ لکھ لیتے ہیں تو پھر اس کا صرف ہم کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چار ہزار روپے میں ہم نے خریدا تھا یا جس طرح اگر ہم پرس کرے دو سو روپے کسی چیز پر لکھتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے بی ڈبل جے تو اس کا ہم کو علم ہوگا کہ یہ دو سو روپے ہم نے اس کا خریدا ہے اس کو اب ڈائی سو میں اس کو بیجنا چاہیے دو سو بیس میں اس کو بیجنا چاہیے تو اس کا جو ڈی ڈبل جے دو سو کا نہ گاک کو علم ہوتا ہے نہ تل پارٹی کو علم ہوتا ہے اور ہمارا مارجن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اچھی طریقے سے نکل جاتا ہے خوبیہ طریقے سے جو کسی پارٹی کو اس کا علم نہیں ہوتا تو یہ بزنس کے لیے لوگ خاص خاص لوگ ہیں جو استعمال کرتے رہتے ہیں اور پھر حساس جگہوں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے یا آپ کوئی ایسا دوسرا کوئی اس قسم کا کوئی کچھ کر رہے ہیں اور خوبیہ طریقے سے اگر کرنا چاہتے ہیں اگر رش ہے یا لوگ زیادہ ہے اور دو آدمی مل کر ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ورڈز کو استعمال کر کے وہ آپس میں وہ لوگ ایک دوسری کو سمجھ پائیں گے جو تل پارٹی ہوگا اس کو ان کا علم نہیں ہوگا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے خدا حدیث موسیقی